باتاورد آج ان کو ایک دیکھنے ملا سردن کے اندر ہماری سونج اور بچار دہارہ ہے کہ مدر پردیش میں جو ایک جند کلیانٹ کے سرکار باری ہیں جندہ کے آشرفات اور وشواس کے آدھار پر سرکار باری ہیں کل پہلا مجھٹ اس سرکار کا پیش کیا گیا جس میں ہر شریڈی کے ویکٹی ٹک ہے کچھ نہ کچھ ایک نئی یوجنا نئی سوچ اور نئی بچارہ پیشنی دیں چائے ہم نیسانوں کی بات کریں ویدھیاٹیوں کی بات کریں مہیلاؤں کی بات کریں آنے والے بہبیوگ نیتی کی بات کریں جل ستروت کی بات کریں اور جو ہمارے وچت پتر میں ایک ایک بندو ہے ہم کٹی بردہ ہیں کہ پانچ سال کے درمیان میں نہیں لیکن شیگر ہی شیگر ان سب بندوں پر امن ہو کر جنتہ کے سمکش ہم لوگ دوبارہ اپنی پرسکوپی کرنے کریں تاکہ جس مدیپردیش کو بکاس و پرگتی کے مارک سے امرد کر کے رکھا گیا تھا اس مدیپردیش کو دوبارہ بکاس و پرگتی کے مارک پر ایک بات کا مجھے جلور ہاسچے رہے لگا لیکن جو لوگ آج وپکش میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پندرہ سال اس پردیش میں راج کرتے کرتے تھے عام جنتہ کی جیون میں اتنی کٹھنائی لائی گئے آج وہ اتنے اکرسد ہونے کی کوشش کرتے تھے انہیں اپنے گریبان میں گھانکنا چاہیے چاہے وہ کسان کی بات ہو چاہے وہ بجلی کی بات ہو جس مدیپردیش کو بے ہار کر کے چھوڑا کوئے رکھا آج اس مدیپردیش کی امارت دوبارہ نیل سے کھڑے کرنے کی کوشش ہموں کر دیں بجلی ستی ہمارے پردیش دو لاکھ کروڑ روپے کا رین آج مدیپردیش نے ہو چکا ہے جو بجلی ستی چھوڑ کے انہوں نے رکھی جو ساماجی ستی انہوں نے وہ تانہ مانا ہمیں مبارا بھول کر ہمیں رکھنا ہو گئے اور یہ بھی میسپرس کر لوں کہ ہماری سوچ پچھا دھارا رہتی ہے کہ جی دینتوں کو لے کر ہم لوگ چنام نے گئے دیں اگر وہاں کئی نہیں کوئی کمی ہمیں دیکھی تو جنتہ کے پیرے دار کے بھی ہم لوگ اگرہ سر ہو کر اپنی ہی سرکار سے ہی ان نوتوں پر بھی ہم عمل کرنے کی ہی سرکار سے ہی سرکار سے ہی ایک انوپچار ایک بیٹھک ہونے والی تھی آپ لوگ کے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے میں اپس میں دوں کوئی بھی پریشنوں ہو تو جرور انچیں اگر آپ کیا ہوئی تھی کرناٹک میں آجائیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مدر دیشمیر کو درانی بھولناٹک میں آجائیں دیکھئے ہم نے یہ کل بنا بھی نہیں کی جو ستی کا سامنا ہم لوگ مرتماد میں آج کر رہے ہیں راہو جی کے نتیت میں بھاجپا اور موڈی جی کی سرکار کی بیروت راہو جی نے ہر کاؤنگلز کی کارکتہ نہیں جو دیشمیر کی آج ہے وہ چندہ جنات اتنے آپار مہمت میں آنے کے بعد ہی جو بجٹ کی گھوشنا ہم نے سمی ہی جس میں کسانوں کے لیے پہلا بجٹ ہے میں نے سترہ بجٹ دیکھے ہیں سنسلسل یہ پہلا بجٹ ہے جہاں کوئی بھی آنکھڑے بجٹ کا مطلب کیا ہوگا چاہے بھی آنکھڑے پہلے پیش نہیں جانے چاہیے لیکن یہ پہلا بجٹ ہے سترہ برشی سے جہاں میں نے ایک بھی بھی آنکھڑا نہیں سنا چاہے وہ آئے کی مارکت ہے چاہے وہ تھرچے کی مارکت ہے چاہے وہ فسکل ڈیفیسٹ کی مارکت ہے چاہے ریولیو ڈیفیسٹ کی مارکت ہے چاہے ایف آر بی ایم ایکٹ کی پہل ہے جو فسکل ڈیفیسٹ پر کاب پانے کی سوچ پچھا ڈھانا ہوں اس وشے کی باگ چاہے ہر بھی بھاگ کے آبندن کی باگ ایک بجٹ سکیٹمنٹ ہوتا ہے اور ایک سوچ پچھا ڈھانا ہوتا ہے 300 پیسر اور اتنی آپار جن سمرتھن کے باگ کا ہی ایک مرمکش بجٹ ہے جس میں کوئی نئی سوچ نئی بچار ڈھانا ہے میں مانتا ہوں کہ بھارت کو آج انکرمنٹل سوچ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مانیومنٹل سوچ کی ضرورت کسی بھی سرکار کو دو ساتھ ملتے میں نئی سوچ اور بچار ڈھانا دے کر آنے کے اور اس کے بعد کی اُلٹی کتی شروع ہو جاتا ہے میں نے سوچا تھا کہ کئی شنیوں میں ایک نئی سوچ بچار ڈھانا آئے گی کسانور کے لیے نوجوانوں کے لیے جو بے روزگاری کسانور کے لیے جو بچار ڈھانا آئے گی لیکن اس بجٹ میں ان بشعوں پر کچھ بھی دی تو چاہے بیٹی ایسی پر دیکھوا چاہے ایک ساماجد شیڑی میں دیکھیں جو موق لینچنگ کی پرکریہ چل رہی ہے جو ڈھارپڑ میں ہوا جو ڈھرپورا میں ہوا پر اس بات کی ہم نے کلپنا نہیں کی تھی جس راہول گانڈی جی نے کیول کانگریس کا نہیں لیکن دیش کے جنمانس کا نیٹک کیا گیا وہ اپنے ہی پدھر کو تیار کریں یہ کانگریس کے لیے ایک بڑا دمہیل سمیہ ہے اس میں کوئی ہو رہا ہے ہماری کوشش کی کہ ہم انہیں منا پائیں گے لیکن جب راہول جی کچھ نرنے لیتے ہیں تو اس پر اڈگ رہتے ہیں اور اس بات کی بھی مجھے گرب ہے آج کانگریس پارٹی کو اپنے نیا ادھرکس کی بھوج کرنی ہوگا سمیہ نکل چکا ہے اب اس میں زیادہ سمیہ ہم لوگ نہیں بتا پائیں نرنے جلد ہونا چاہیے اور ایسا شخصیت کو موقع دیا جانا چاہیے جو ایک نئی ارجہ کانگریس پارٹی میں بھی پیدا کر پائے راہو جی اور سونیا جی کے نیتے ہیں جہاں تک کرناٹر کی بات ہے گواہ کی بات ہے میں جلد مختر کا سماع دے پھر میں آپ سے موقع دے رہا ہوں میں وہیں آ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بھاجپا کی سیدھی سوچ ہے کی جہاں جہاں ہمیں سامنے کے دروازے سے انٹری نہ ملے وہاں بیکڈور سے انٹری ہوڑی ہو جیسا انٹری میں بھی ہو سکتا ہے ان کا ایک ہی نشکرش ہے اور ایک ہی لقش ہے ان کو جنتا سے کوئی لینا دینا نہیں سرکار بناؤں موجھ کریں مجھے پردیش میں بھی ایسا ہی ہوگا مجھے پردیش میں جہاں تک مشہ ہے انہوں نے چھے مہنوں سے بہت خوشش دیتے یہاں تو میں بھاجپا کو اتنا ہی کہوں گا کہ جہاں تک مجھے پردیش کی بات ہے یہ مونگیر علاج جی کے حسین سپنے کی جیسے ستی ہوگی سر سر پھارے سر پھارے اسی میں سوال ہے میں آ رہا ہوں ہماری بھائی لات بھائی لات دیتی جی ہماری بھائی لات چاہیئے چاہیئے جس میں تیس یا چوبیس سدسیاں ہیں اور ورسلوک کاریا سمتھی ہے جس میں قریب باون یا تریپر سدسیاں ہیں سبی سدسیاں کو ساتھ مل کر یہ سنیوں تنڈنے نیروں کیونکہ ایسی ستی کبھی بھی میرے جیبن کار میں تو کبھی ایسی ستی کا سامنا ہم نے نہیں کرنا بڑھا اور میں یہ دوبارہ کروں گا کہ یہ نیرنے جلد ہوتا ہو جائے ساتھ ہفتے بھی گئے ہیں اور سنیوں تروپ سے ساتھ مل کر ہمیں کر جائیں یہ سمیہ نہیں ہے ایک ایک کومیریس جن کو اپنے اجنڈا چلانے یہ سمیہ ہے سب کو ساتھ مل کر سنیوں جو سنے ایسی سب کو ساتھ مالکہ سکتا ہے ایک رائیس کی سارکار دو افزوروں پر گرتی ہے ایک بہتی معاملے جب اٹھان کی مانگے یا بجت کنوک بھدیک جب کاریت ہوتا ہے جب ان کو دیویزن کی مانگ کرتا ہے بھی تک برتی ہے یا بسماش پرستان کے دوران بدیت ستر چھلا آمدر دیش میں کونگریس کیا تیاری اور کیا آپ نے بدھائکوں کو کوئی ایسا کوئی انٹرنل کچھ آپ نے میسیج دیا ہے کیا آپ نے تیاری بھی بات کر رہا ہوں میں بدھائک نے کو یہ انٹرنل میسیج دینی کی کوئی ضبط ہے ہر یہ بدھائک جانتا نہیں ہے بدھائک اپنے جواب دینی کو اچھی طرح سے سمجھ دیں میں مانتا ہوں کہ جو بدھائک کو چُنا جاتا ہے وہ پریپکو ہے اور اپنی زمداری کو اچھ طرح سے سمجھتا ہے خرید فروح اس پرجا کلتر میں ہمیں سماپ کیا اور جن سیوہ کا پرپر میں اپنا ہے اب سر جرور ہوگیں گے لوگ جرور کوشش کریں گے پر مجھے پورا بشواس ہے کہ کانگریس مضبوط ہے ایک ایک ادھائیہ ہی ہمارے ساتھ چٹان کی طرف کھڑیں گے اور یہ لاکھ کوشش کریں ہے لیکن کانگریس کی سرکار سوڑھ ہے مضبوط ہے اور پورے مات سال میرا سوال یہ ہے سر الگ الگ بھونگا میں راہل گاندی نے جوتر عدیت اور کامالات جی کو ملتی پردیش سے بھیجا تھا کیا وہ جوڑی ٹھوٹ چکی ہے چناؤں ڈگوجی سنگھ بھی ہا رہے ہیں وہ بھوپال مدیرہ ڈال چکے ہیں آپ کیا پردیش کی راجنی سے دوری بنا رہے ہیں جبکہ راہل گاندی ستیفہ دے چکے ہیں یہ آنے والے سمائے میں پردیش میں رہیں گے میں تو سدیو پردیش میں تھا آج آج میں پردیش میں ہوں اور زندگی کے آخری ساس تک پردیش میں ہوں گے آپ مجھے اچھے طرح سے سمجھتے ہیں شب میری دوڑ سختہ کیلئے نہیں اور اگر آپ مجھے سترہ سالوں میں نہیں سمجھ پائے گا تو کون سمجھ گئے سنگدھن کی کمان میری دوڑ سختہ کیلئے نہیں سنگدھن کی کمان میری دوڑ جنتہ کی سیوائیتا ہے اور جنتہ کی جو کٹھنائی ہو اس کٹھنائی کیلئے آواز اٹھانا ان کو نیای پہنچاتا ہے چائے وہ شیتر کی جنتہ ہو چائے وہ آپ کو آج بہلی دار پار میں صدر میں آیا ہوں لیکن ایک گوہار میں میں آپ کو اسے سری اور یہاں ہور میں آنے کے ایک بدلے میں میں آپ کی برادی کی سبھی لوگ کے ساتھ جنین پر پانچ منٹ بیٹھ کے آیا ہوں اور میں سیدھا اسپسال جاؤں گا کیونکہ میرا ایک جڑاو جن جن کے ساتھ ہے نہ دوسری کے ساتھ ہے اور نہ سختہ کے ساتھ ہے اور یہ میں نے دسمبر میں ہی آپوں کے سامنے سپرش کر دیا تھا اور راہل گانتی جی کے سامنے بھی سپرش کر دیا تھا مجھے اس سے چاہتا ہے یہ ہی گانتی جو کوئی کوئی سکتا ہے سرؑ مجھے جو پہلے دو دن پہلے سرؑ بھو پار میں میں آنا یہ پریجیش مہیں لگنے سرؑ بھوپار سے جو پہلے سرؑ بھڑڑا ہے بھجی سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے کی نہیں سرؑ بھوپار کو بیٹھ گیا آہ بھوپار کو بیٹھ گیا آہ آہب دامان بھڑ گیا شرمہ جی ان سترہ سالوں میں کبھی بھی سختہ یا کسی کی ڈوڑ میں نہیں رہا جو سوفا کے مجھے ملا جا جو میری نیتہ نے مجھے موقع کیا ہے میری جنتہ نے مجھے آشروار بادان کیا تھا اس ذمہ داری کو اندرواہ کرنے کی میں نے پوری کوشش کیا ہے میں ویکاس کے لیے اور پرگتی کے لیے لڑوں گا ملوں گا لیکن میں سختہ کے لیے اور کسی کے لیے کبھی نہ لڑوں گا ہم نہ ملوں گا سنتیا کے لیے سنتیا کے لیے اگری اس کے پاس میں آپنا سنتیا کے لیے کہ جو سل goodies کو سلgenям کریں گا ہمیں بھائی مجھے مجھے لے ، واوکھیا کہ ہم اندباھیں گاہ ہم سکتے ہیں بہتوارا կ société چو جب جاء ہو سکو عصر جو صغیب جھگریجان کام buys موسیقی 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 اور دوسروں کو اوملی دکھاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ جب اوملی دکھاتے ہیں تو تین اوملی ہمارے طرف ہیں پہلی جواب نہیں ہماری ہونی چاہیے نیتک سٹار کا سب سے بڑا پرمان یہ ہی ہونا چاہیے کہ ذمہ داری پہلے اپنے آپ پر ہوگی ہاں اور جہاں تک میرا پرنام ہے شاید ہی ضرور کبھی جوترائیدہ سنجیہ کی ہوگی اور جوترائیدہ سنجیہ مجھے بھی اپنے انتر آتما میں ابلوکر کر کے جو میری کمیہ ہیں مجھے ان کو دھرنا پڑے گا ان کو درست کرنا پڑے گا اور تمہارا جنترہ کا بشواس آسد کرنے کی کوشش ہوجی کرنی ہوگا سر میں ہی گے صرف سر یہ سوال ہے drove یہ ایک میں آ رہا ہوں سر سانگی کی وچارت آرہ بنام کرتے کی ایک چارت آرہ کیا بی کی مجھے پاس سال کے اپنے مقابلہ رہا ہے سنگ کی مجھے دارہ سے وہ لڑتے رہے سنگ کی مجھے دارہ سے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے ایسا انہوں نے پتہویں جیتے کی کیا ایسا لگتا ہے کہ اب گاندھی جی کی مجھے دارہ کو نئے سیرے سے نئے سیرے سے اس کا ملک کر کے نئے سیرے سے اس کو انبھا کر کے اور آنکرس کو نئے سیرے سے نئے ترہی کی راجبت کی چلی ہے آنے والے سنگی دیکھئے اس میں کوئی دھو رہا ہے کانگریس کو اپنے آپ کو پوری طرح سے پورن جیوت اور رینیمنٹ کرنا پڑے گا اگر ہم سوچتے ہیں کہ آپ برتبان پریسکتی سے دن ہوگا یا پریشان ہوگا ہمارے طرف دیشتے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی ملک ہوگی ہمیں اپنے آپ کو رینیمنٹ کر کے آپ کی سمکش رکھنا ہوگا تاکہ آپ کا وشواس مم جیت ملک ہوگا اور ایک سمیہ آتا ہے ہر سنگٹھن کے جیون کے شنی میں جب اسے اپنے آپ کو رینیمنٹ کرنا ہوگا ہر سنگٹھن کومنیس پارٹی کا جھرور آیا ہے اور جو لوگ یہ لحاظ کی بات کرتے ہیں میں سپرس کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو ہزار اونیس ہے اور دو ہزار اونیس کے پریپکش میں ہمیں دو ہزار اونیس کے ایک سو پچیس کروڑ دیش کی جنتہ کے سمکش ایک ویلیو پروپوزیشن لے جا کر ان کا وشواس ان کا پیار اور ان کا حشیباد کو جیت رہا ہوں اور اس کے لیے کاؤنگرس کو اپنے آپ کو دینے پھر آکے آنا دیکھیں کسی بھی سرکار کا مولیانکن کرنا ہے بہت ضروری ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس سرکار کا مولیانکن کب کیا ہے میں مانتا ہوں کہ ایک سار کی امدی ایک پریاب سمیہ ہے ایک سرکار کا مولیانکن کرنا ہے آج برطمار نے کاؤنگرس کی سرکار کو کتنا سمیہ ملائے پچیس دسمبر کو آپ کا شبط برن ہوا پانچ مارچ کو آچار سہیتہ لگ گئی دو مہنے آپ کو ملے تھے پچیس مئی کو آچار سہیتہ ہوگی دو مہنے آپ کو یہاں ملے ہیں برطمار نے سرکار کا کیول ساڑھے تین چار گھنٹیں ملے ہیں اس سمیہ میں جو ہم کر پائیں میں مانتا ہوں کہ کافی کچھ ہم نے کیا ہے پر برطمار میں کیا ہمیں سنتوش ہونا چاہیے نہیں ہمیں سنتوش تب تک نہیں ہونا چاہیے جب تک آخری بچن ہمارے بچن پتر کا ٹون بھوک سے ساکار نہ ہوگا بیروکریسی 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 ایک بہت مضبود قڑی ہے اس بھارت میں میں آگا ہوں میں منتری رام بھی بھارت میں بیروکریسی بیروکریسی ایک بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے جس کے آدھار پر مستقش میں نئی سوچ اور بھیجار دھار آ سکتی لیکن انتیم نرنے سرکار کے اس منتری کو لینا ہونا اور انتیم نرنے سرکار کے اس منتری کو لینا چاہیے بیروکریسی بیروکریسی کے ہر پکش کو سن کر پر نرنے سرکار کا ہونا چاہیے تو یہ جو چلتا ہے نا بیروکریسی ہاتھ مانے چاہیے نہ منتری کو حابی ہونا چاہیے بیروکریسی اور منتری کو ساتھ میں مل کر کاریا کرنا چاہیے جہاں بیروکریسی صحیح ہے ان کی بات مانی جانے چاہیے جہاں منتری صحیح ہے ان کا چلنا چاہیے میں نے تین بیواغ چلنا چاہیے پر میرے بیواغ میں کبھی بھی یہ بلدہ نہیں اٹھا کی منتری مہودیں آگئے یا بیروکریسی آگئے کیونکہ ٹیم ایفٹ کے آدھار پر چلنا چاہیے اور یہی میں منتر پردیش سرکار کے ہر کانگریس کے منتری کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے یہ ٹیم بابنہ کے آدھار پر چلنا چاہیے اور کوئی فرس کمانگی فرس نہیں ہونا چاہیے یہ جو سوچ میں جار دھا رہا ہے ہمیں کہ ہم اوپر کوئی نیچے نہ بیروکریسی اوپر نہ منتری اوپر نہ مکہ منتری اوپر یہ بھی میں سپرس کر دوں سبھی کو ٹیم بابنہ کے آدھار پر کام کرنا چاہیے تو ہی سرکار شفل ہو پاتی ہے یا کوئی نہیں منترالے شفل ہو پاتی ہے پریجیز جو کہہ رہتے ہیں اسی کو میں تھوڑا آگے بڑھانا ہوں آپ راستی اس طرح کے نیتا یہ لیکن آپ کا منچ سے ایک گھڑ کے احساس کراتے ہیں ادھار سممہ میں اور بھی منتری ایک دو اور بھی اگر ساتھ ہوتے شاید اور اچھا منتری دیکھیں ہاؤس چل رہا ہے ہاؤس سے اوٹھنے کے بعد ادھار ادھار جی کے کمرے کے پاس وہ کمرہ ہے وہاں سبھی لوگوں سے میری ملاقات ہے اور میری رشنے سبھی کے ساتھ ایک ہے اس سے بھائی نہ مطلو آپ یہ مجھ پہ کون بیٹھا ہے مجھ پہ نہیں بیٹھا ہے وہ بھی میرا ہے سندھیا جی سندھیا جی سندھیا جی سندھیا جی سندھیا جی سندھیا جی اور سندھیا جی سندھیا جی سندھیا جی اگر میں کچھ کہوں تو اس کا جو سکر آتنا پہلو ہے وہ ٹھاؤنا آپ لوگ چاہ رہے ہو کہ کوئی بائٹ میں دوں آپ کو وہ آپ کو ملنے نہیں دیکھیں پہلے تو میں بلچوات کی کا اوٹن دے رہوں آپ لوگ پترکار ہیں آپ کا مان سنمانہ اس دیش کا حرمیت نہیں کرتا ہے چاہے وہ راج ہنتگی ہو چاہے وہ بیاکاری ہو چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ بروش ہو اگر آپ پترکار ہیں اور آپ کا پتر یا پتری پترکار کا میں آنا چاہتے ہیں تو وہ بانچوات نہیں ہے اگر بیاپار میں کوئی بیاپاری کا پتر یا پتری بیاپار کرنا چاہتا ہے تو بانچوات نہیں ہے اگر کوئی وکیل کا پتر یا پتری بکارت کرنا چاہتا ہے تو بانچوات نہیں ہے اگر کوئی ڈاکٹر کا پتر یا پتری میڈیکل میں جانا چاہتا ہے تو بانچوات نہیں ہے لیکن یہاں جب جنترہ کے بیچ میں جا کر اگنی پرکشہ میں تپتے ہوئے اس صدن میں موقع ملتا ہے بیٹھنے کا ایک سو بھاگی ملتا ہے تو اسے آپ پتری بات کرتے ہیں ڈاکٹر کا چوتھا ستم یہ پرشنا تم سے پوچھ رہا ہے ڈاکٹر کا چوتھتے ستم ہوتے ہوئے آپ رشنا کو یہ پوچھ رہے ہو تو کہیں نہ کہیں کہ آپ پرشنا کی گریمہ کو آپ کو اس نہیں پوچھا رہے کوئی اوپر سے تو نہیں ٹھیک دیتا کوئی اوپر سے تو نہیں ٹھوپ دیتا کسی بانچ کی کسی نیتا کا اور کتنے بانچوار والے نیتا ہیں جو جیت کے آئے ہیں اس سے دست نہ جارا بانچوار والے نیتا ہیں جو ہرے بھی ہیں اور ان میں سے ایک تو آپ کے سامنے ہی بیٹھنا ہے اور کچھ مجھے کہہ رہی کہ جہ رہا ہے سوری میرے مائی میں آ رہا ہوں میں بیچ میں واپس ہوں لیفٹ ٹریک نہیں کر رہا ہوں میں آؤں گا میں آؤں گا میں بھولا نہیں ہوں موڑک میں آؤں گا میں آؤں گا میں آؤں گا آپ کی آؤں گا آبی چار دن پہلے میں بھی چھوٹ وہ گا کیا اور کوئی منتری نہیں کوئن سکتے ہیں جب آپ کوئی وکیتہ ہیں اور آپ کے سامنے میں آق کیا محفظ مانکون اگر کوئی دور تو آپ کے ساتھ سارے کسی کو بیٹھتا چاہیے تو وہ تو دیکھیں میں تو یہ کہوں میں تو اُلٹا کہوں گا آپ پہلے تو یہ پرشنہ کا جواب میں نے دیتی ہے اپنے تو اُلٹا کہوں گا میں تو کہوں گا کہ میرے ساتھ کسی کو نہیں بیٹھتا میں تو اُلٹا کہوں گا جو آپ دونوں نے پرستان میرے سامنے رکھتا ہے کیوں 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 میں بھی تو آپ رہی ہوں یہ آگے پہلے مقابل کی چھتہ کیوں کہ اور ملتری بیٹھتا ہے تو کہوں گا کسی کو بیٹھتا ہی جب ہوں موسیقی موسیقی اگر نہیں ہوگا تو سیم بدل ہوگا یہاں تک باتا ہے ابھی بھی بپک شاہ روم بگاڑا ہنگامہ کر رہا ہے کہ کرجا مات نہیں ہے دیکھئے کنوں نے کبھی بچہ سال میں کچھ لی کیا کسانوں پر ان کا کیا حق ہے ہنگامہ دانا نہیں ہے میں یہ سنگاڑا بھی صدر جانا ہوں تو آپ کو سیم بنانے کی بات کر رہے ہیں وہ تھی کہنا سیم بدل کے آپ کا سیم ٹکس یہ تو چل رہا ہے one two ten ہی بھگا مجھے تو تو موقع کوئی ابھی اوڑجا پر بیدی پر پرشنن چی جا رہا ہے کن کے دوارا ان لوگوں کے دوارا جنہوں نے یہ نیم لاغو کر دیا تھا مدددیش میں کہ دن میں ہوگی دعائی اور رات کو ہوگی اسی چاہینا ہے کس حق سے پرشن کر رہے ہیں دو دو بجے رات کو بجدی مددی سیچائی کے کسان دن بھر دیر ہوئے اور رات بھر سیچائی کے اور آج کانگریس کے منتری سے پرشن کر رہے ہیں جنہوں نے نکال دیا پورے رات سیسٹر پر کہ اب یہ کسان کا کردہ ماف نہیں کریں آج وہ کسان کا جھنٹا لے کے بھی بھریں کہ ہر کسان کا کردہ ماف نہیں کریں موسیقی 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 موسیقی